موشی ترقی ہے اس کا کچھ عد تک یا کافی عد تک پیہ روک دیا لیکن اس نے یہاں کی جو ایک انتہا پسندی کی سیاست ہے اس کو ایک نیرٹر دیا دیا تو جب ہم بات انٹیگریشن کی کرتے ہیں انٹیگریشن یا یونیٹی ویدن ڈیبرسٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ از ایس سینئر پولیٹیشن کیا تجویز دیں گے کہ بلوٹستان ایک پاکستان کی جو باقی سوسائٹیز ہیں ان کی طرح ایک نومل سوسائٹی رہے پاکستان میں غربت ہے تو بلوٹستان میں ہے پاکستان کے معاشی آلات خراب ہیں تو یہاں ہیں ایک تاثر کیوں اکثر یہاں ہوتا ہے کہ بلوٹستان اس ٹریٹڈ ڈیبرٹلی اور جس نے یقین ان ایک نیرٹیو یہاں کی انتہا پسندی کو دیا میرے خیر میں آپ کی گویسٹن پر بعد میں آؤں گا اس سے بہتر مجھے کوئی آرڈینس نہیں ملے گا کہ میں تھوڑا سا اپنا بھی تنقیری جائز آنے لوں وہ اسلام آباد کی مائنڈ سیٹ تھا جو میں نے کہا اب ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں اسلام آباد کبھی نہیں آئے گا تربت کی سکول کو اور کوریج کو ٹی کرنے کے لیے یا اسپیٹل کو ٹی کرنے میں تمام دوستوں سے اپنے بچوں سے بچیوں سے بہنوں سے بائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا رہا آپ اپنے آپ کو ری ویجٹ کر لے ہم بائیست قوم اپنے آپ کو ری ویجٹ کر لے کہ ہم میں کونسی خامی آئے ہیں فرس کرنے میں دو اگزمپل آپ کو دے دوں گا اس وقت ہماری جو ہل بجٹ ہے فیفٹی ایٹ بلینز ہے اس زمانے کی میں کہا رہا ہوں ابھی دوڑا سا شاید کچھ دوڑا بہت ایدھر ہوا ہے مجھے پتہ نہیں ہے لالہ صاحب سے ریکویسٹریں کہ اس کو دیکھ لیں فیفٹی ایٹ بلینز ہے موجودہ سنسس کے مطابق ہمارے سولان لاکھ خاندان بنتے ہیں ملوچستان کے اگر سولان لاکھ خاندانوں کو یہ میرا نہیں ہے یہ الٹ ایکسپرس کا ہے اسٹیٹسٹیکس جو میں نے ان سے بیٹھ کے بات کیے ہر ایک کو الٹ کارٹ کے حوالے سے دس لاکھ روپے اگر ہم دے دیں کہ آپ جا کے جو ہے نا کہیں پہ بھی اپنا علاج کروائیں تو ہمیں کوئی سات سے آٹھ عرب سے زیادہ خرچ نہیں ہوگا اور ہم فیفٹی ایٹ بلین خرچ کر رہے ہیں ہمارے معمولی علاج ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے اداریں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن کیپسٹی کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہے وہی اپسی بیئس یہاں میٹھا ہے وہی اپسی بیئس آگا خان میں ہے ہمیں ری وزٹ کرنے کی ضرورت نمبر ٹو ہماری ایڈوکیشن کی جو بجٹ ہے ایٹی سیکس بلین ہے لیکن ہم اب تک تک کوالیٹی اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن اپنے بچوں کو نہیں دے ایسے کہ وہ ایڈوکیشن نہیں دے سکے جو مارکٹ اوریٹڈ جو نالیج کیپٹل کے حوالے سے یہ دو چیزیں ہیں ہمارے جتنے لڑکے پاس ہو رہے ہیں وہ یا تو کراچی میں جا کے خوال ہی کرتے ہیں اسلام آباد نے ہم ہماری کوشش ہو کہ ہم اسلام آباد اپنی سٹنڈرڈ کو اتنا بڑھا دیں کہ لوگ یہاں پہ طربت میں آئیں جو میں جائیں نصیر آباد میں جائیں پڑھنے کے لئے لئے یہ دو پوائنٹس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خامیاں ہم میں ہیں باقی جہاں تک آپ کا تعلق سوال کا ہے دیکھیں محرومیاں تو ہیں جب مجھے اپنے اس کا انتخاب کا وہ نہیں ہوگا میسر تو دیفنیٹ بھی میں عوام کے سامنے جواب دینے ہو یہ پچھتر سال کی محرومیوں کی نتیجہ ہے ایک تو میں اس کو بھی کہتا ہوں ایک سکول آف تارس ہی موجود ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے لیکن محرومیوں کے وجہ سے اگر آپ پچھتر سال میں بلوچستان کے عوام کو وہ ضرورتیں دے سکتے اگر کہ آپ نے پاکستان کے دوسرے شہروں میں گیا تو شاید یہ مشکلات نہیں ہوتے یا اس کا اس کا ویہ فاروڑ یہ ہے کہ پولیٹیکل نہیں ایکنومی کر لگ سا بیٹھو نمبر وان یہاں ہمیں اپنی یومن ریسورس کو بڑھانا پڑے گا جو کوالیٹی ہو اور ٹیکنیکل ہو یہ ماسٹر اور بیسٹر اب نہیں چلیں گے نمبر ٹو ہماری جو بیسٹ رہنے اگریکلچر مینڈرلز لائسٹاک اور فیشری ہمیں جب تک ہم ان چار پان چیزوں پہ کونسٹریٹ نہیں کریں گے ہم شاید دنیا کو تو چھوڑو پاکستان کے ساتھ ہی کمپیٹ نہیں کر سکتے تیکیو آخر میں آخر سوال کروں گا اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم آرڈیم سے کچھ سوال لے لیں تو جہاں ہمارے پاس علی فکٹین منٹس ہیں اور میں آخر کے دو سوال ان سے دوں گا ڈکٹر مالک صاحب یہ سوال میرے ذہر میں تو آتا ہے کہ آپ کو اور آپ کی پارٹی کو نیکس الیکشنز میں الیکشنز کب ہوں گے ٹائم پہ ہوں پہلے ہوں اگر آپ کو مینڈیٹ مل جائے تو ملوٹستان کی ریسورس اوٹلائزیشن اور بیٹر گورننس کا آپ کی پارٹی کے پاس کیا رول میں پہ میں بزارش کروں گا کیسے بنگالی صاحب کہ سیکٹرز آئیڈنٹیفائی کی لوگ صاحب آپ نے جو چار سیکٹرز پانچ آئیڈنٹیفائی کی یہ ظاہر ہے بہت بنیادی سیکٹرز ہیں ہر ایکٹیویٹی کے لیے انفرسٹرکچر چاہیے اور انفرسٹرکچر میں سب سے پہلے پانی ہے جو بلوچستان کا ایک شدید مسئلہ ہے دوسرا سڑکے روڈز ہیں ایک ڈسٹرک کو دوسرے ڈسٹرک ملانے سے وہ نہیں ہے اس کا کیا ہوتا ہے یہ میں آتا ہوں تیسرا بجلی ہے بجلی بلوچستان کا جو اچھ پاور پلانٹ ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے بلوچستان سے گیس کا لیکن وہ بجلی بلوچستان کو نہیں ملتی وہ نیشنل گریڈ میں چلا جاتا ہے پورے بلوچستان میں لوڈ شیڈی ہے بلوچستان گیس پیدا کرنے میں ابتدا کی گیس کی لوڈ شیڈی بلوچستان میں ہے یہ پانی بہت شدید مسئلہ ہے بلوچستان کو چاہیے جو واتر انٹینسیو کراپ مسئلہ سیب ہے پیاز ہے یہ کاش نہ کر اس کی کاش کم کر دے چونکہ پانی جب ختم ہو جائے گا تو ارگستان بن جائے گا اس کا متبادل ہے متبادل آلیوز ہے آہ شاید زیتون کہتے نہیں آہ زیتون ہے کم پانی چاہیے زمین بہت زرخیز نہیں ہے پھر بھی اس میں ہوتا ہے اور جو تحقیق ہوئی ہے سرکاری طور پر فوڈ یونائیٹی نیشن اس کا جو فوڈ اگرکلچر اورگنائزیشن نے انہوں نے کیا ہے دنیا میں پانچ چھے ملک ہیں جو آلیوز کوئن بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں اٹلی ہے سپین ہے گریس ہے بلوجستان بھی ان میں شامل ہو سکتا ہے یہاں پر اتنی گنجائش ہے آلیوز کرو کرنے کی اور یہ اتنی منافع بخش ہے جتنا سیب ہے تو یہ ہم کر سکتے ہیں اس علاقے میں خجور بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے میں 1983 میں پہلی دفعہ بلوجستان آیا بنجگور گیا وہاں ایک پہاڑ تھا خجور کا تو میں نے پوچھا کہ یہ یہاں کیوں ہے مکھی اس بھرا ہوا تھا تو انہوں نے کہا ہم نے کاش تو خجور کی کر لی وہ ہر ویس تو کر لیا لے کہاں جا رہے کیونکہ سڑک نہیں تھی سڑک بنی ہے لیکن یہاں ضروری ہے کہ یہ ہی کارخانے بنے تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ظاہر بلوٹستان اور وفاق کے درمیان ایک ناہمواری پاکستان بننے سے شروع ہوئی اور اس کا تسسل یہ ہے کہ کنٹینویس کانفلیکٹ بلوٹستان میں ہے اب میں نے آپ صرف دو سوال ہے ایک تو یہ ہے کہ بلوٹستان کی اپنی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ فیڈریشن کے سامنے بلوٹستان کا کیس اس طرح اسرٹیو انداز میں کیوں نہیں رکھ سکی جس میں یہاں کی لوگوں کے بنیادی دیماند وہ پورے ہوئے جائیں اور دوسرا اس کا یہ کہ فیڈریشن نے کبھی فیلڈ کیوں نہیں کیا کہ بلوٹستان جو ڈیلنگ اور جو رویہ اور فیڈریشن کا ہوتا ہے باقی صوبوں کے ساتھ وہ بلوٹستان کے ساتھ اس کا کیوں نہیں ہونی کیسر بھائی میں بھائی اگر اجازت کر دیں میں بلوچی مرچی مائی کل درے آو کی سنگت آنا وشد کی خاص دور سعی صاحب تراباد وشد کنا تجھ راجت بورا اگر یعنی دکھے کہ تو اداخت اگر منی واس عباس گران اگر دو زانکار درمیان ایک اونمیسٹ درمیان ایک ناراباز مکوشش کئی ناراباز مکہ ہی من سربت بھی تو کہ سوال کو اسلام آباد اگر ایک پائن سیٹ موجود دیں کیا یہ تو کا سیاست دان گو نا بیوروکریٹ گو نا فوجی گو نا جرلیس گو نا جج گو نا یہ مائنسٹ تی مقصوصی مردمان آہا بلوچستان سکھ شر لگ گی پرچا سٹیڈز جگلی ایمپورٹن تی آہا بلوچستان وسائل سکھ شر لگ گا پرچا کہ آہ لوٹو گزرا بلے آہ یہ مخلوق آہ نشر نہ لگا ایم تجربائیں بعضی وقت میں نتیجہ سکتوں آئیے غزر نشیر کہ ملک معاشی حالات اما وقت بہتر بان کہ اودہ سیاسی استقام کہتے اوہ سیاسی استقام اما وقت کہتے کہ تو مخلوق آرہ طاقت سر چشمہ سمجھے بنوچستان ہی اصاب آچی باز بھور نتیجہ بنوچستان مہا شمارہ مختصر چار پنچ بیٹے دوں گا بنوچستان بجٹ کے اشتاد وشتہ بگرت دو دو ازار اجدہ مند استاب آب تقریبا دو سد سی عرب درمیان آئے آئیتوں کا یکسدو نوہ نوہ نن ڈیولوپمنٹ ہے باقی بچ چل چلو پانچ کی والا دیا گا نا کہ بستگیر اندہ مہا ایک وزی دیا رجز کو لالا تران دکھ ریا رہا تو ایکسدو دہ بجٹ داتا تو شیطان روز اگر کشت دیوزی بل پول وہ چیج نہیں نو کی ایرپسی نبود تا تو ایکسدو دہ رب بجٹ آور تا تیز دار چل پانچ آنچ ریلیز کرنے باقی چکر بھی جنے رہ تو سر بنو چیز سالے کے را صرف چل چل پانچ آنچ آگا آئیے سی چار سور سور میل دیوزی پول آمائے کہ فیڈرل ٹیکس یا جا گا با آباد یہ سر تقسیم دومی کسی گیس رائیلٹی اور ایکسائز ڈیوٹی یہ زمانی بھتا میں گیس ایٹی پرسنٹ بھتا نو شاید ابدہ اجزہ پرسنٹ آت گا مطرح یک سر مسالی دی بنو چیز بیس نو سے آزار سٹلم دی آت آت آئیے تو گا تنی وقتی نو کی سٹی آزمانہ دوازدہ زارت انو دہ زار انچین جاگ آس تھی کہ اسکول جید نہیں تھی او امیش آس تھی مائی پروگرامی جو کتھ گا کیس معلوم کہ مائگا یہ دہی آزار جاگا اسکول پبکنا شاست دوار روپی دو تھی آم آزمانہ تھی را چود آن نو بجٹ جن چل لکھ عرب حکومتی سی پارٹیاں اکوشی منی مال گیش بھی دو می بلوستان اسکول پنچ آزار اسکول آکست شلٹر لے سا سی آزار اسکول سگر تھی چر نو چل پنچ عرب پورن شل چل پنچ عرب فیڈر لے اس یہ دھوکا تو چھوم مل سان ڈیول اپ خود کھنے کہ آئی اک کہ گورننٹ سے نام بھی آ وقت استقام نئے گورنمنٹ آنی دھوکا کہ گورن گورن بھی گورن گورن بل سان دور آگے سے گند گن آگائیں منی نظی کا اول و تحی اصلی کے نمائدان آ ضرور گف جنا بلے تو بشار ہر اگریمنٹ کے بھٹا آ چاہ سندگ بھی چاہ ریکوڈک بھی چاہ پی پی ای اما اکھو تنی تورہ کتگ کہ آہاں واجہاں دستا گتگو آور تک کسیانی سرا نہ دیتا کسی آور تک ریکوڈک دستا بی پی اللہ دستا 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 ساری سندگ دستا 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 تو تو ارچی کے گوشے اسلام آباد این مائن سے بنو چستان تنی وقت ہم گنچ نہیں ہو جائے تینک یو ڈاغ صاحب اچھا تو بزاہر یہ ہے مجھے یاد ہے ڈاغ صاحب 1992 میں ورلڈ بین کی ترپورٹ تھی جس مردستان میں فیمیل لٹرسی ریٹ وہ جس 2% ڈاغ مالک صاحب کیم اس منسٹر ایڈوکیشن 1993 اور ای میڈ ریولووشن ان فیمیل ایڈوکیشن آج جو طربت ایروسیٹی میں فیمیل کا ریشو 45% ہے اس کا کریٹ یقینا ڈاغ مالک صاحب کو جاتا ہے جس نے مردستان میں مرد نائنٹیز میں فیمیل ایڈوکیشن کو انٹیوز کیا لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے ضرور آپ کے ریپارمز کے باوجود مردستان میں آج بھی 59 بچے آوٹ اپ اسکول ہیں تو اس کا کیا کیا جائے جائے بچہ مردستان 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 علاقے کے ایڈکٹیڈ ہی اس نشین ہی اس ماہ یہ علاج واسطہ کو مک بکنا چار امی منی گزارش کہ ہر لوگ دفاع کم از کم دو درش کم آج کامیاب بان تو 20 درش کے مجد ماہ دو ڈگری سنتی گریٹ میں گرمی کم ترون بھی کی چیئے نہ چونی تبدو نوارا کشتا آخری اہم ترے منی دس بندی کہ بنو چھے تشکو سے دار گے واسطہ آؤ کی مردم شمار شمار چی کے خود کو کنے ما شمار تی زور آمی جن لے کہ بنو چھے وجود دار ما بی دار لے میں دس بندیاں باقی ایڈوکیشن بارا یقینا مات تیگو ما مان بوڑا دومی مر سکتا نیگو ما ایڈوکیشن مینی فیسٹو آکے دیاں آئیے تو چا چا ہم گون گون دوسی کہ ما زیادہ منیجمنٹ زور دیا گا ایکسٹینشن سر نا کانسلیڈیشن سر ما صرف ایڈوکیشن نا خوشی کہ چوشی دسٹک یہ نہیں مستو کے پیمی دسٹک کہ او دس چار خالج نہیں لیکن ضرورت کہ آگ خالج ہی تو کچھ مسئل ہیں مار عمودہ کونسل دیٹ کرنگی ہیلتہ کونسل پرسکر پیتالیس کیسے تیگ لیومن ریسورس سے بڑھائے لگے ٹیکنیکل سر آنی یکی فنکشنل نہیں مہو دیو سیا کو کونسل فنکشنل بکئی مان سردار و نوا بنیش ہر ڈسٹک آئی ایک کیس آترا دست جنگ نہیں محکمہ این محکمہ کے تو دست جا بسر تو مداخلت کرنگا ہے تو ای شیار کونسل دیٹ کرنگی ضرورت تی منیجمنٹ بازی جاگا ضرورت تست لیکن خاص دورا ایڈوکیشن ہیل تارہ مارا ریوزٹ کرنگ بھی ای سسٹم روگا نہیں اسی ایر ما ما باز ڈسکس پتا تک ای سسٹم مارا ما ریوزٹ مکنہ نوکی شکل مدین منیخ لم آوتی چکانہ سی تعلیم اداد مکنہ مہ باقی پریویٹ سکول آش روی گریبے چکے اللہ آف زندی تین کی کی